ڈینگی وائرس کی شدت برقرار ایک دن میں بخار کے 75 نئے مریضوں کی تصدیق ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کے 49 مریض بدستور زیرے علاج مچھروں کی افضائز جاری مزید 938 مقامات سے ناروہ پر آمل اسکری ٹاور پر حملہ تھانہ شادمان نظریاتش اور دیگر مقدمات یاسمین راشد کی چار مقدمات میں دیخواست زمانت پر آدھ سمات ہوگی ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے لیے بھی سمات ہوگی فروغ خبیف کی بازیابی کے متعلق کیس بھی زنا جائے گا لاہور میں تو فانی بارش کے بعد سردی نے دستت دے دی تھنڈی ہواوں نے موسم مس بنا دیا شہر میں تیز آندھی اور بارش کے باعث مختلف شارعہوں پر درخت گر گئے ٹرافیک کا نظام درہم برہم شہر کے مختلف حصوں میں بجلی بند رہی سرویسز اسپتال کی اپگریڈیشن کا ماسٹر پلین چھار عرب روپے لاغت آئے گی تین شفٹوں میں کام منصوبہ نوے روز میں مکمل کرنا ہوگا گراؤن فلور پر آئی سی یو بنے گا ایمرجنسی بلوک میں نئی لفت لگے گی سیم زدہ چھتوں کی مرمت کی جائے گی نگران وزیراعلا محسن نکپی کو دورے کے دوران بریفنگ داکٹر جاوید اکرم سیکیٹری سہر سیکیٹری تعمیرات اور مواصلات بھی ہم رہا تھے سیمز لیب میں سہولیہ کف اگدان مریضوں اور سٹاف کے واش ٹومز پر تالے محسن نکپی صورتحال پر برہم ریوینیو ریکارڈ چیک کیا ایک دن میں صرف چھپن ہزار کم آئی نگران وزیراعلا نے کم از کم دس لاکھ کا ٹاف دے دیا زیرے علاج مریض کے باہر سے ٹیسٹ کرانے کی انکوائری بے ہنگم پارکنگ کا بھی نوٹس انتظامیہ کو گاڑیوں کی پارکنگ درست کرنے کا حکم نیوہ اسپتال کے چیڑن ایمرجنسی روم کو بہتر بنانے کا فیصلہ دو کروڑ گھانٹ جاری سرکاری سکولوں میں نظام کی تبدیلی کا فیصلہ اسازہ کے اوقاتے کار میں الیکشن ڈیوٹی پر پابندی انتظام کی بہتری کے لیے سکول انجی اوز کو دیے جائیں گے وہ اسے انکوی کہتے ہیں سکولوں کی انجکاری نہیں ہوگی یہی اسازہ پڑھائیں گے نگران وزیراعلا کا پائلٹ سکول کا دورہ موڈل بنانے کا اعلان کیا انٹرمیڈیٹ پارک ون کے نتائج کا اعلان آج ہوگا لہوت بورٹ کے تحت ایک لاکھ تہتر ہزار تین سو اٹھانوے امیدباروں نے انتہان دیا بورٹ کی ویب سائٹ پر بھی نتیجہ دیکھا جا سکے کا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ترقی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کلپ چوک میں دھرنا دیا نیشنل ہیلتھ ایمپلائز اسوسییشن کا گریٹ چودہ دینے کا مطالبہ نوٹیفیکیشن کی منظوری تک گھر جانے سے انکار احتجاج کے باعث شہر کی ملکزی شہرہ پر ٹریفک کا نظام متاثر ٹریفک کو متبادل راستوں کی جانے پوڑا گیا جلے انتظامیہ گیرہ فروشی کے خلاف متحرک ایسی موڈل ٹاؤن کے دکانوں پر چھاپے ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر دکانوں کو پچاس ہزار تک کا جرمانہ ادھر کہانہ میں گیس چوری کا منصوبہ ناکام سوئی ندرن گیس کمپنی نے جالی پائپ لائن پکڑ لی چار سو میٹر پائپ لائن سے گیس چوری کی جا رہی تھی صدر نون لیگ شہباز شریف سے سابق راکھی نے اسملی کی ملاقات نیا نواز شریف کی واپسی اور ملکی سیاسی صورتحال پر باتشی سابق ایم این اے شیخ وسیم ساد وسیم اور چودری الیاس نے شرکت کی اپنے اپنے حلقوں میں اکیس اکتوبر کی تیاریوں سے آگاہ کیا اکیس اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخ ہی استقبال ہوگا مریم نواز نے مہم تیز کر دی چیف آرگنائزر نون لیگ کی یوسی عہدداران اور کارکنان سے میٹھے کہا نواز شریف کو نظام سے نکالنے والے خود نظام سے نکل گئے جھوٹوں کا بیانیاں گفن ہو گیا ڈاؤنچپ میں سیاسی پاور شو کی تیاریاں سابق ایم اے شایستہ پرویز ملک ہینا پرویز بٹ کی زیرے صدارت اجلا مہمیہ محمد سلیم حمزہ ملک آمیر نیازی ملک آن پخر بھٹی نے شرکت کی شعیب جڑ شانہ شابی موجود تھے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیرے صدارت اجلا سب دیلی تفتیش ریپورٹ پینڈنگ مقدمات اشتہاریوں کی گرفتاری کا جائزہ لیا ڈاکٹر انوش مسود ناکس تفتیش پر برہم ڈی ایس پی بھرکی گلورگ مزنگ اور سیور لائنز کو شو کاؤز نوٹس خوبت سمات سے محروم افراد کے لیے آزمائشی ڈرائیونگ کے سٹیکرز تقسیم کیے گئے حمزہ فاؤنڈیشن اکیڈمیوں اور پنجاب پولس خدمت مرکز میں تقریف سمات سے محروم ایک سو پچاس افراد کو ڈرائیونگ سٹیکرز دیے گئے ایس پی ہیڈکورٹر ٹریفک سوہیل فازل ڈاکٹر بشرا اجاز بھی اس موقع پر موجود تھے سرکاری سکولوں میں نظام کی تبدیلی کا فیصلہ سالزہ کے اوقاتے کارمی الیکشن ڈیوٹی پر پابندی انتظام کی بہتری کے لیے سکول انجی اوز کو دیے جائیں گے وہ اسے انکری کہتے ہیں سکولوں کی انجکاری نہیں ہوگی یہی سالزہ پڑھائیں گے نگران وزیراعالہ کا پائلر سکول کا دورہ موڈل بنانے کا اعلان کیا میوزک سے وابستہ شخصیات نے رویلٹی چیک تقسیم وجاہات کا چیک ان کے بیٹے علی نے وصول کیا امجد بووی کا چیک ان کے بیٹے فیصل بووی نے لیا شاکت علی کمال احمد مرہوم کے لواحکین کو بھی چیکس پیئے گئے